نسکر دوستو میت سیریل کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچس دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں سمیت اور اس لوگ کو مارنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہیں اور سمیت اور اس لوگ کو مارنے کے لیے پاکستانی میڈیا سے لے کے فورس تک اس سمیں لگاتار بدنام کر کے مارنے کی پلاننگ ہے حالانکہ دوستو اس سمیں بات کی جائیں ناج کی تو ناج کی جان بچائی تھی اس لوگ اور سمیت نے اور الٹا ہی آروپ لگایا تھا ناج نے اس لوگ اور سمیت پر کی ہاں ان لوگوں نے میرے ساتھ میں گندی حرکت کی ہیں مجھے لگاتار ماننے کوسس کی اور اس لوگ نے میری عجت لوٹنے کی کوسس کی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی مائنوں میں بہت زیادہ خاص دیکھنے کو ملتے ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک بہت بڑا سچ ہے اور یہ ایک ایسا سچ ہے جو کسی بھی طریقہ سے جھوٹ لائے نہیں جا سکتا بات کی جائیں اس سمیت کی تو سمیت کو ٹینسن ہو رہی ہے کہ اس لوگ کے ساتھ میں یہ کوئی گھٹنا نہ گھٹے کر دیں کیونکہ دوستو سمیت تو اس سمیت لڑکی ہے اور اسے پتا ہے کہ میرے ساتھ میں اتنی جلدی کچھ نہیں ہونے والا لیکن اس سمیت جو بچانا ہے وہ ہے اس لوگ کا کیونکہ اس لوگ کے اوپر ایک نہیں بلکہ سمیں کئی کئی آروک بھی لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آخرکار کوئی کرے تو کرے کیا کرے تو کرے کیسے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سمیت بہت زیادہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے بہت بڑا سچ ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر سمیت بھی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ پلیج تم اس لوگ کے ساتھ میں کچھ نہیں کرو گے کیونکہ اس لوگ نہ ہی کوئی بچہ ہے اور وہ اس نے تو الٹا یہاں پر ناج کی جان بچائی ہے اس چیز کو یہ لوگ کیسے بھول سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سب لوگ اس سمیت ڈرے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے بھی وہ کس طریقہ سے ہیں یہ بات بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے رویت ناغر چینل کو سسکرائب پڑھنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو